یہ بزار میں کچھ لوگ جو ہے وہ برخ خلاف قانون جو ہے کچھ دکانوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھیں شٹر کھول کر چوتھا کھول کر یا اس طرح سے لوگوں کو دکانوں کے اندر پکھار کرتے ہیں دکان داری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے دکانوں کے باہر بھی پٹے وغیرہ لگا کر بھی اسلامان مغیرہ پرونک کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ موبائل شاپس جو ہیں انہوں نے بھی اپنی دکانیں کھولنے کی کوشش کی ہے میں آپ سب لوگوں کو جو یہاں بکان دار موجود ہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ہم دفعہ 144 کی خلاف برزی کی کو نہیں کرنے دیں گے پریونشن آف ڈیزیز ہے آرڈینیس دوزار پیس جو نافذ ہوئے اس کے فہر اگر کسی نے حکومت احکامات کی خلاف برزی کرنے کی کوشش آئندہ سے کی تو اس کے خلاف ہم سخت کاروائی کریں گے آرڈینیس میں موجود تین سال کی کیس دکان کا تین ماہ کے لیے سیل کرنا اور پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے وہ ہم دکانوں کو کریں گے اگر کسی بندے نے آئندہ جو احکامات ہوم ڈیپارٹمنٹ سے چیف سیکری آفس سے یا پرائیوری ایڈ سکینڈری ہیلس کیر ڈیپارٹمنٹ سے ایسیو ہوتے ہیں اگر اس کی خلاف برزی کی تو اس کے خلاف تک کاروائی جو ہے وہ کی جائے آج ہم اس پر آپ لوگ کو بارلنگ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرتا ہے یا کوشش کرتا پایا گیا اس کو ہم آئندہ سے سپیر نہیں کریں گے ہم لوگوں نے اپنی مکمل زیاری کر لی ہے ہم آج ہی آپریشن کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ کال ہمارے نالک میں آئے تھے کہ اس لوگوں نے اس طرح سے سکانے پولنے کی کوشش کی ہے بہرحال ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آج ہم ایک دب آپ کو وارننگ دے رہے ہیں اس کے بعد کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں دی جائے گا اور جو میں نے آپ کو سزائیں بتائی ہیں بلکل سو پیسہ جن پر عمل کیا جائے گا اور ہم اس پر عمل درامت کرانا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ لوگوں پہلے سے بھی معلوم ہے کہ ہم نے پہلے بھی انٹین کروشمیس پر عمل درامت کروا گیا آپ کو شایدہ اور ہم آپ کو آپ اس ہی حکومتی ایک امات پر عمل درامت کر کے بکھائیں لہذا کل سے ذرا تمام لوگ بھولے دیاز کریں گے اگر کوئی بھی اتیاطی کرتا نظر آیا تو اس کی خلاف کی کاروائیم کر کے لئے